موزیز دوستو آج میں آئے ہوں سلمان بھائی کے گھر میں اور یہاں مجھے پتہ چلا سلمان بھائی نے بھلایا تھا کہ انہوں نے کچھ امداد جمع کیا ہے اپنے مت آپ کے تحت تو ان سے مل بھی لیتے ہیں اور یہ سلمان بھائی ہے اور چلتے ہیں کہ یہ کیا امداد انہوں نے جمع کیا ہے اور پھر ان سے بات بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ پیکنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ امداد کیم برائے سلاب متاثرین کے لیے اور یہ پاکستان کی مد کرنے میں ہمارا ساتھ دیا پاکستان ویفر اسوسییشن اسکندر یہ لکھا ہے اسکندر یہ سلمان بھائی کی تصویر بھی ہے اور سیم سندھی کی جو ایک سینیٹر ہے ان کی تصویر بھی اسکندر لگی بھی ہے یہ جو ہے یہ انٹیریئر سندھ میں بیجیں گے یہ تو سلمان بھائی سے بات کرتے ہیں کہ سلمان بھائی کیا بتا ہے سلام علیکم سلمان بھائی یہ جو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ اکیلا کام کر رہے ہیں یا پھر کوئی آپ کسی سے آپ لے رہے ہیں کیا کس طرح کام کر رہے ہیں بھائی جان بات یہ کہ ہم بہت تقریباً اٹھارہ انیس سال سے یہ بیل بھیئر چلا رہے ہیں اپنی مدد آپ ہمارا کوئی فنڈنگ والا سسٹم نہیں ہے اور یہ سینیٹر سیمی سدھی کی اس کو چلا دے تھے وہ جب سینیٹر بنا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ آثاریٹی دیئے اور میں اس کا صدر ہوں بیل بھیئر کا اور اپنی مدد آپ کام کرتے ہیں کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں کی ان میں باجی نے دیئے سامان کچھ اور ہم نے اپنے گھر والوں سے مل کے یہ کام ہم نے کیا ہے سالمان بھائی ماشاء اللہ یہ صحیح مانو میں اس کو بولتے ہیں مطلب کہ سپورٹ کرنا ہمارے اپر تو اکثر یہ ہے کہ مختلف ہم نے پارٹیاں دیکھے یا ویل فیر دیکھے جو لوگوں سے ہی مطلب وہ لینے کے بعد اس کے بعد وہ کچھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وہ تو نہیں پتا لیکن آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تیاد یہ کی ہے اور آپ اٹھائی سال سے آپ بھرت کریں اچھا آپ نے خلاصہ بتا ہے اس کا نام نے کیا کیا ڈالا ہے اس میں بسکٹ کے پیکٹ ڈالیں جو اس میں دیکھیں یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے جی اس میں دو ڈبے بسکٹ کے ہیں چار آدھا جوس ہے یہ سوکا ایٹم ڈالا ہے تاکہ جن لوگ راستے میں موجود ہیں ابھی پکا کے نہیں کھا سکتے ان کے کام آئے گی دوستوں میں بتاتا چلو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے وہاں پر آٹا یا چاوال کے لیے کیوں آپ نے کیوں نہیں دیا تو ان نے یہ کہا کہ وہاں پر پانی اتنا ہے وہ بچارہ پکائیں گے کس طرح جی سلمان بھائی یہ کہ آپ نے آٹا اور چاوال کیوں نہیں دیا وہاں بھائی جان وہاں پانی ہے ان کے پاس تو رہنے کا جگہ نہیں ہے تو کھانا کہاں سے پکا کے کھائیں گے اس لیے سوکا ایٹم دیا ہے کم سے کم بچوں تو کھا سکے اس لیے ہم نے یہ ایٹم رکھا ہے جی یہ بہت زبردست ہو گیا انہوں نے یہ ان کی جو ہے پریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو نا سوکا آئیٹم جو خوشک آئیٹم جو ہے جس میں بسکٹ ہے جس کے اندر جوس ہے اور مختلف آئیٹم ہے پاپے پگار اب یہ اس کے اندر جو نا یہ انہوں نے جو نا اس کے اندر جو نا پیک کیا ہے اور پیکنگ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصد انداز میں پیک کیا انہوں نے اور یہ ابھی انٹرینٹ سندھ بیجیں گے کب سلمان بھائی یہ کب بیجیں گے یہ انشاءاللہ کل بھیج دیں گے اللہ پاک کے حکم سے یہ سلمان بھائی یہ جو نا کل بیجیں گے آپ کے ساتھ اور کوئی دوسیار بھی ہے اور بھی مال جائے گا اس کے ساتھ یہ صرف یہ ہی آئے گا نہیں اور بھی سمان جائیں گے کپڑے بغیرے ہیں وہ بھی بھیجیں گے ان کے ساتھ ماشاء اللہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئی آپ کے دوست یہ آ رہے ہیں تو میرے دوست ہیں وہ سرکاری افسر ہیں لیکن نام مناسب نہیں ہے ان کے گاؤں کے لیے جو ہے نا یہ ہم دے رہے ہیں جی ماشاء اللہ یہ مطلب بھی لوگ آپس میں ایک دوسری کے سپورٹ کے ساتھ اپنے جیب سے جتنی بھی ان کے توفیق ہے اس کے حساب سے پیسے نکال کے خرچہ کر کے یہ امداد کر رہے ہیں اور پاکستان کے جو سندھ کے متاثرین ہیں جو اس وقت جو پاکستان جو متاثرین جو اس وقت بے غیر ہوئے ہیں جن کے اس وقت کھانے کے لیے نہیں ہے پینے کے لیے نہیں ہے پہنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کا یہ درد رکھتے ہیں جس کے ویسے انہوں نے یہ سامان اب اتنے برے مشکل حالات کا اندر بھی جبکہ انہوں نے یہ سامان جمع کیا ہے اور پاکستانی بائیوں کے لیے پاکستان کے جو انٹیئر سندھ کے جو بائیوں کے لیے بلچستان کے بائیوں کے لیے انہوں نے اپنے دل میں محبت رکھئے اور ان کی محت کے لیے انہوں نے یہ سب سامان جو یہاں جمع کیا ہے انشاءاللہ یہ کل بھیج دیں گے اور آپ لوگ اسے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ ہماری محت کریں اور آپ لوگ بھی جو انہ دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میں مختلف ویڈیو بناتے رہوں تو آپ لوگ سے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم